لاز سینٹوز کے اندر دوبارہ یہ بندہ آج چکا ہے یار گائز مجھے یہ بندہ نارمل نہیں لگتا نارمل تو مجھے تم لوگ بھی نہیں لگتے تب بھی تو تم لوگوں نے میرا لاسٹ والا چیلنج کلیر کیا تھا اور سارا کا سارا پرائز بھی لے کے چلے گئے تھے لیکن کیا تم میرا آج کا چیلنج کلیر کر پاؤ گے تمہارے سارے کے سارے چیلنجز کو میں کلیر کر سکتا ہوں لازٹ ٹائم بھی تم نے بولا تھا کہ تمہارا چیلنج امپوسیبل ہے لیکن میں نے پھر بھی کلیر کیا تھا لیکن تمہارا یہ والا چیلنج کافی زیادہ چھوٹا لگ رہا ہے ارے میرا یہ چیلنج چھوٹا ہے اس لیے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگوں نے آج دوبارہ میرے تین چیلنجز کو کلیر کرنا ہے ہم لوگ تو دن میں ایک چیلنج کو کلیر کرتے ہیں یہ تین چیلنج والی گیم کہاں سے لے کر آگئے ہو لگتا ہے کہ تم لوگ میرے پہلے والے چیلنج کا پرائز بھول گئے ہو پرائز کا تو مجھے پتہ ہے اور وہ سارے کا سارا پرائز چاپ لے کے چلا گیا تھا آرگائز یہ بندہ ہے تو بہت زیادہ پیسوں والا دیکھنے میں ہم لوگ کو بھیانک لگتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ بلکل وائٹ ہے لیکن پیسے ویسے اس کے پاس بہت زیادہ ہیں آرگائز لازٹ ٹائم اس نے ہم لوگ کو ڈیمنٹ کی گاڑی موٹر بائک ایروپلین ہیلیکاپٹر سب کچھ دیا تھا آج بھی تم لوگ کو سب کچھ ملے گا لیکن اس کے لئے تم لوگ کو چیلنج کو کلیر کرنا ہوگا چیلنج کو تو میں کلیر کر لوں گا لیکن بھائی صاحب یہ گاڑی دیکھو کتنی زیادہ اچھی ہے اس کی ٹائرز کتنے اوپی ہیں سنچن ارے ہانے ہاں ہم انتہا یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے ہم لوگ اس کو چلا کے ریمپ کو کلیر کریں گے ریمپ کو تو سنچن میں کلیر کر کے اروں گا اور یہ اس کا پہلا ریمپ ہے بندہ ہم لوگ کو بول رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے دو ریمپ اور بھی ہیں پہلا والا مجھے کافی زیادہ ایزی لگ رہا ہے دوسرا والا بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن گاڑیاں مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں ابھی مجھے سب سے زیادہ اوپی گاڑی چوز کرنی ہوگی یہ تو پیسو والا ٹینک ہے میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ پیسو کی کمی نہیں ہے میرے پاس تم لوگ بس میرا چیلنج کے لئے گا کہ دکھاؤ اگر یہ بات ہے تو پھر بس تم ابھی دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا ہوں کیا ہوں یار گائے سب سے زیادہ اوپی گاڑی تو مجھے یہ واری لگ رہی ہے تو سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں اسی کو لے کے جاؤں چیلنج ابھی تک مجھے کافی زیادہ ایزی لگ رہا ہے لیکن ہم لوگ کو پتا نہیں ہے کہ آگے جا کے ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوگا چیلنج کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا رول سن لو ہاں بتاؤ کیا رول ہے رول یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی گاڑیاں بس یہی گاڑیاں ان کے علاوہ تم لوگ کو کوئی بھی گاڑی نہیں ملے گی لیکن ہم لوگ تو تین ہیں اور یہاں پہ گاڑیاں پانچ ہیں تم اپنی گاڑیاں کو دوبارہ یوز کر سکتے ہو لیکن گاڑی دوبارہ ریپیر نہیں ہوگی اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں ہم لوگ کے پاس یہی ہیں بٹ یار گائز کافی ہیں یہ والی گاڑیاں بھی بہت زیادہ اوپی ہیں اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہو رہی ہے یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا ارے یا خامیتیا چیلنج آسان ہے یا پھر مشکل سنچن ابھی تک تو آسان ہے لیکن یہ والا بلوگ ہٹ نہیں رہا ہے میں اس کو پش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہٹ رہا ایک کام کرتا ہوں کہ لیفٹ سائیڈ سے جا کے اس کو ٹچ کرتا ہوں کافی زیادہ ڈفرنٹ ہے اور بھائی صاحب گیا ابھی میں سمجھ گیا ہوں یار گائز پوری کی پوری ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں سمل کے ہا میٹی تم تو سنچن اور چوب کا راستہ صاف کر رہے ہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یار گائز مجھے پہلی باری کرنی نہیں چاہیتی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑے سی ویپن فینک کے مارتا ہوں اس کو لیکن نہیں ویپن کے بس کی بات نہیں ہے مجھے جو بھی کرنا ہے مانسٹر ٹرک سے کرنا ہے اور بھائی صاحب یہ بلوک بھی گیا ابھی مجھے اس والے بلوک کو نیچے فینکنا ہے راستہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے مجھے لگا تھا کہ سیدھی سیدھی روڈ ہوگی بٹ نہیں یار گائز سیدھی روڈ نہیں ہے اور میں ابھی تک تو بہت زیادہ اچھا کھیلاؤں لگتا ہے کہ یہ والے وین ٹربائنز بلکل فیک ہیں بلکہ ایک منٹ وین ٹربائنز فیک نہیں ہیں یار گائز یہ ریل ہیں یہ والے وین ٹربائنز ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ہیں مجھے اپنی گاڑی کو سیدھا کرنا ہے اگر تو نیچے گر گیا نا اس کے بعد پورا کا پورا پلان چوپٹ ہو جائے گا کیونکہ یار گائز میں نے سارا کا سارا راستہ صاف کر کے رکھا ہے تو پھر آپ کو کس نے بہت ہے کیا پہلی باری کرو یار ایک منٹ روک جا چا پہلی باری تو میں نے ابھی کر لیا نا مجھے یہاں سے آگے جانا ہے لیکن وین ٹربائنز مجھے آگے جانے نہیں دی رہے اور ایک منٹ گئی مجھے لگا تھا کہ میری گاڑی فٹ جائے گی لیکن نہیں یار گائز میری گاڑی ابھی تک سیف ہے اور یہ بارا چیلنج کو زیادہ انٹرسٹنگ ہے آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے لیکن میں نکل جاؤں گا پھر یار گائز گیا باہر سارا کا سارا پلان ایک سیکنڈ میں خراب ہو کے رہ گیا یار گائز لیکن گاڑی ہم لوگ کی سیف ہے بہت زیادہ ہیوی گاڑی ہے اس لیے زیادہ ڈیمیج نے ہوئی بس اس کے دروازے ٹوٹ گئے ہیں ارے یا ہمیتے ہیں لگتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے زیادہ اوپی گاڑی تو یہ بلو والی ہے دیکھنے میں تو سنچن یہ بلو والی گاڑی بھی اچھی ہے دیکھنے کہ یہ کر پاتی ہے یہاں پھر نہیں سب سے زیادہ لکھی تو میں ہوں کیونکہ میری باری لاسٹ میں آتی ہے مجھے پتہ ہے چاپ سب سے زیادہ لکھی ابھی تو ہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے یہ واہ راستہ میں نے کلیر کر لیا تھا مگر جو سامنے واہ راستہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے سامنے وائٹ والا بلوک ہے اور سنچن نے کر لیا کافی زیادہ سمودلی اس نے پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیا ہے اور ابھی یہ والی فوٹبالز تو ساری کے ساری نیچے جانے والی ہیں لیکن سامنے کی طرف ونٹر بائنز ہیں اور میرے خیال سے تو یہ تین ونٹر بائنز ہیں اور یا حمیت ہے وہ دیکھو فوٹبال آسمان میں چلی گئی فوٹبال تو آسمان میں جائے گے سنچن لیکن مجھے لگتا ہے کہ تیری گاڑی بھی آسمان میں جانے والی ہے بھائی صاحب کر لیا اس نے اور ابھی تجھے اپنی گاڑی کو روکنا ہوگا بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے لٹرلی میں آر گا اس سنچن نے دو سٹیپس کلیے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور بھائی صاحب یہاں پہ تو ڈائیمنڈز پڑے ہیں ساتھ میں ونٹر بائنز بھی ہیں یہاں پہ ایک ایک ونٹر بائن لگا ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچن ان والے ونٹر بائنز سے بچ جائے گا مگر ایک نرڈ مانسٹر ٹرک کنٹرول نہیں ہو رہا اور گیا نیچے مجھے لگتا ہے کہ چاپ تم کچھ نہ کچھ کرو گے کیونکہ لازٹ ٹائم میرا چیلنج تم ہی جیتے تھے مجھے پتا ہے کہ لازٹ ٹائم میں جیت گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی میں جیتوں گا یار نی نی چاپ روز روز نہیں جیتے گا تو یہاں راستہ کافی زیادہ خطناک ہے آپ کے لئے خطناک ہوگا لیکن چاپ کے لئے سب کچھ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں ٹائنک بہت اوپی ہے ٹائنک تو ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے لیکن چاپ یہ راستہ بھی مشکل ہے اور گیا مجھے پتا تھا کہ اس سے نہیں ہوگا اور ایک منٹ ابھی تک کنٹرول کر رہا ہے ٹائنک کو مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ پیچھے سے آگے نکل گیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا چاپ تو کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن ابھی کیا کرے گا اتنا آسان نہیں ہے اس کو کلیر کرنا مجھے نہیں لگتا کہ چاپ کا یہ والا ٹائنک کچھ نہ کچھ کر پائے گا کیونکہ سامنے کی طرف ونٹر بائنز بہت زیادہ ہیں اور یہ گیا نیچے دیکھو آمیٹی کوئی نہ کوئی پلان بنا کے لاؤ کوئی ٹیکنیک یوز کرو اس کے بعد کلیر ہوگا اتنا آسان نہیں ہے اس کو کلیر کرنا ایک منٹ روکو میں تو میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں سارا کے سارا راستہ بہت زیادہ ایزی ہے لیکن وہ جو سامنے کی طرف تین ونٹر بائنز ہیں وہ بہت مشکل ہے کر کے دکھاتا ہوں چاپ تجھے میں سامنے والے ونٹر بائنز کو بھی کلیر کر کے دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں نے یہ والا راستہ کلیر کرنا ہے اور اس کو کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بھائی صاحب ہو گیا یہ راستہ کلیر ہو گیا مگر دکت یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ بھی ہار جاؤں گا تو پھر اس کے بعد مجھے پیچھے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا یہی تو میرے چیلنج کی خاص بات ہے چلو آگے جاؤ تو میں چیک پوائنٹ مل جائے گا چیک پوائنٹ تو مجھے ملے گا لیکن مجھے ابھی اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے سامنے ہیں تین ونٹر بائنز اور تینوں الگ الگ ٹائم پر موف کر رہے ہیں بیچ میں سے نکلنے کا ڈسٹنس بہت تھوڑا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کرلوں گا نہیں بھائی صاحب یہ مشکل ہے یہ راستہ اب تک کا سب سے زیادہ خطنا راستہ ہے لیکن اگر میں یہاں سے نکل جاؤں پھر بھی کام ہو جائے گا میری گاڑی گئی لٹرالی میں آرگائز گاڑی کچھ زیادہ ہی ڈیمیج ہو گئی ہے لیکن ابھی میں اس کو واپس سے اوپر لے کے جاتا ہوں چلو بھائی سنچین تمہاری باری ہے گاڑی چینج کرو گا یہاں پھر نہیں ارے نہیں ہیں انکل میری یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی میں اس کو یوز کر کے پورے کپلو ریمپ کلے کر سکتا ہوں کر کے دکھا سنچین مجھے تو مشکل لگ رہا ہے اور یہ بندہ بول رہا ہے کہ یہاں پہ تین ریمپس ہیں جس نے بھی دو ریمپس سب سے پہلے کلیر کر لیا وہ جیت جائے گا اور اچھا کھیل ہے آرگائز سنچین بہت زیادہ اچھا کھیل ہے لیکن یہ راستہ مشکل ہے نا کسی طریقے سے یہ تین ونٹر بائنس کلیر ہو جائیں اس کے بعد کام ہو جائے گا مجھے تو ابھی دھیرے دھیرے یہ والا چیلنج بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے بلکہ اثر لگ رہا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے میرے چیلنج کو ایمپوسیبل کہنے کی گلتی مت کرنا ہمت ہے تو کلیک اگر دکھاؤ دیکھ چاپ یہ راستہ کافی زیادہ خطرناک ہے اور تجھے جو بھی چیز مشکل دکھائے دیتی ہے تو بولتا ہے کہ وہ ایمپوسیبل ہے اب اگر یہ مجھے دکھنے میں ایمپوسیبل لگ رہا ہے تو پھر میں ایمپوسیبل ہی بولوں گا نیار نہیں ہے چاپ یہ راستہ ایمپوسیبل نہیں ہے مگر ایک منٹ یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا لگتا ہے کہ تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے یہ چیلنج تم لوگ سے نہیں ہوگا میں دوبارہ کبھی آوں گا ایسے کیسے دوبارہ کبھی آوں گا ابھی چیلنج سٹارٹ ہو چکا ہے ہم لوگ تمہیں کلیر کر کے دکھائیں گے مجھے لگتا نہیں ہے نا تمہیں دیکھے کہ تم لوگ کلیر کرو گے ایک منٹ رکو میں کر کے دکھاتا ہوں لیکن یہ کیسا مونسٹر ٹرک تم نے دے دیا ہم لوگ کو اچھا ابھی تم لوگ سے چیلنج کلیر نہیں ہو رہا تو میرا مونسٹر ٹرک خراب ہے نہیں مونسٹر ٹرک تمہارا ٹھیک ہی ہے زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن یار گائز ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ نون سٹوپ جاؤں آگے کی طرف اور یہ پہلا راستہ بھی کلیر نہیں ہو رہا ایسے کیسے ہو گا یار گائز یہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے ابھی گاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے ہامیٹی تمہارے پاس پانچ چانسز ہیں پانچ سنجن کے پاس اور پانچ چاپ کے پاس اگر تو کلیر کیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں جا رہا ہوں ایسے کیسے جا رہا ہوں ویٹ کرو نا ہم لوگ کر کے دکھائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ کر پاؤ گے پانچ باریاں تمہارے پاس پانچ باریاں تو مشکل ہے نا کم از کم دس چانسز تو دو ہم لوگ کو دس نہیں تمہیں صرف او سے فائف چانسز دیا جائیں گے فائف چانسز کے اندر اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں یار گائز گاڑی چینج کرنی ہے یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے کے جاتا ہوں چاپ ایک کام کر کے سائیڈ پہ ہو جا ایسے کیسے سائیڈ پہ ہو جا میری گاڑی ہے یار تیری گاڑی ہے نہیں تیری گاڑی تھی چاپ سائیڈ پہ ہو جا لگ جائے گی تجھے میں سائیڈ پہ نہیں ہوں گا کیونکہ میری گاڑی ہے یار کیا کر رہا یار گائز دیکھ تو چاپ بھی کچھ زیادہ زید کرتا ہے لیکن میں گاڑی کو یہاں سے گھما کے لے جاؤں گا اور ابھی اس بندے نے دیئے ہیں ہم لوگ کو صرف او سے فائف چانسز یار گائز یہ میرا پہلا چانس ہے دیکھتا ہوں کہ ہو پاتا ہے یہاں سے نئی راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک چانس میرا ویسٹ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے ایک منٹ چپ کرو نا فوکس کرنے دو تم پہلے ہی بول لو کہ میں نہیں کر پاؤں گا ایک راستہ کلیر ہو گیا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی میں جہاں پہ گروں گا وہیں سے سٹارٹ کروں گا ایسے کیسے وہیں سے سٹارٹ کروں گا پیچھے سے سٹارٹ کرنا ہے پتہ نہیں کیسے رولز بنا کے دے دیں اس نے ہم لوگ کو بس ایک دفعہ یہ کلیر ہو جانا ہے آرگائز اس کے بعد مزہ ہی آ جائے گا لیکن وہ کہنے گی یہ راستہ کلیر ہو نہیں رہا ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ ہو گیا فائنلی آرگائز سب سے زیادہ خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے ابھی فوکس چاہیے ابھی بہت زیادہ فوکس چاہیے زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ دھیرے دھیرے جائیں گے اور پورا کا پورا ریمپ کلیر کریں گے یہ گاڑی کہاں پہ اچھال دی اس نے پلیز نیچے مت گرنا پلیز نیچے مت گرنا ونٹر بائن آکے لگ جائے گا آرگائز یہ کیسی گاڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور گئی گاڑی نیچے بہت زیادہ اچھا کھی رہا تھا میں نے لیکن دو چانسز ویسٹ ہو چکے ہیں ابھی تمہارے پاس پیچھے تین چانسز ہیں پتہ ہے مجھے میرے پاس تین چانسز ہیں اور یہ اس کا پہلا ریمپ ہے آرگائز یہ تنی مشکل سے میں آگے پہنچا تھا یہ راستہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور میں نے یہ سب سے زیادہ خطناک وادہ راستہ کلیر کر لیا تھا اور ابھی نہیں ہوگا ایک ہی دفعہ کلیر ہوتا ہے بٹ یارگائز ابھی مشکل لگ رہا ہے تمہارے پاس ہے زیادہ آگے پہنچیا تھا پھر پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ارے یا حمیتی آپ کے پاس پیچھے سریف فورٹ صرف ایک باری ہے مجھے پتہ ہے سنچن ایک باری ہے اور ابھی ایک باری میں پتہ نہیں کیسے کلیر ہوگا کیا وہ حمیتی گاڑی سے کیوں اتر رہے ہو میں اپنی ایک باری بعد میں کروں گا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے فور چانسز ویسٹ ہو گئے تمہارے پاس پیچھے ایک ہی چانس ہے پتہ ہے مجھے پتہ ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ سنچن کیا کرتا ہے ارے یا حمیت پہ لگتے کہ آج ہم سب لوگ واپس گھر جائیں گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن اس کا پہلا ریمپ کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا ابھی تو یہ میرا پہلا ریمپ ہے اس کے بعد دو ریمپ اور بھی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے نا پہلے یہ تو کلیر ہو جائے آرگائے سنچن ابھی تک بہت زیادہ اچھا کھیل رہا نہیں ہے پہلے اچھا کھیل رہا تھا بعد میں آرگائے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو تمہارا ایک چانس ویسٹ ہو گئے ابھی پیچھے صرف فورٹ سے فورٹ چانسز ہیں سنچن دیکھ لے کر لے کچھ نہ کچھ مجھے تو نہیں لگتا کہ تُو کر پائے گا اور بھائی صاحب یہ تو پہلا سٹیپ بھی کلیر نہیں واسسے تمہارے پاس ابھی ہیں صرف فورٹ صرف ثری چانسز لیکن اگر مجھے جیوازہ راستہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ impossible ہے نہیں 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 سنچن پیچھے ٹو چانسز رہ گئے کیا کر ہے سنچن گاڑی کو چینج کر مجھے لگتا ہے کہ تیری گاڑی ٹھیک نہیں ہے ارے یا خمیت پہ گاڑی میری ٹھیک ہے لیکن یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے راستہ مشکل ہے اور اس راستے کو کلیر کرنے کی کوئی ٹیکنیک بھی تو نہیں ہے یار گائز ایک منٹ کر لیا سنچن نے پہلا سٹیپ تو کلیر کر لیا ہے مگر یہ سامنے والے ون ٹربائنز بہت زیادہ خطناک ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن ان کو کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں سنچن تیرے پاس پیچھے صرف فورٹ صرف دو چانسز رہ گئے ہیں اور اگر اس طرح کرے گا نا پھر تو کبھی بھی نہیں جیتے گا مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں آپ سے بھی نہیں ہو رہا سنچن سے بھی نہیں ہو رہا پھر یہ کس سے ہو گا یار کسی سے بھی نہیں ہو گا چاہو آپ مجھے لگتے ہیں کہ یہ راستہ impossible ہے اور ایک منٹ سنچن کی گاڑی ٹیڑی ہو گئی ہے ایک تو یار گائز یہ ہے بھی تو منسٹر ٹرک نا پتہ نہیں کیا کرے گا سنچن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں نہیں کر پائے گا سنچن کے پاس دو چانسز ہیں تو پھر یا ہمیتیا اب میں کیا کروں گا پتہ نہیں کیا کروں گا سنچن یہ راستہ بہت مشکل ہے اور بھائی صاحب کر لیا سنچن دیکھ لے ابھی تیرے پاس یہ گولڈن اپورچنیٹی ہے تُو نے سب سے زیادہ خطناک راستہ کلیر کر لیا ہے ابھی اگر تُو نے یہ دو ونٹر بائنز کلیر کر لیا تو پھر تُو اینڈ پہ پہنچ جائے گا لیکن یا ہمیتیا یہ تو بہت زیادہ ایزی ہے مجھے پتہ ہے سنچن یہ ایزی ہے بس تُو نے دیکھ کے جانا ہے دیکھ یہاں پہ ایک ایک ونٹر بائن ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کبھی بھی نہیں کر پائے گا صحیح بول رہا ہے چوب تو سنچن کے بس کی بات ہے ہی نہیں اتنا اچھا موقع ملت ہے اس کو اور یہ بھی اس نے ویسٹ کر دیا ابھی تمہارے پاس ریفورس ایف ایک چانس ہے ارے یا ہمیتیا میں کیا کروں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے سنچن تُو نے پہلے اچھا کھیلا تھا لیکن پتہ نہیں تُو نے اینڈ ٹائم پہ کیا کر لیا تو پھر یا ہمیتیا میں ابھی چوب کو بارے دوں یہاں پھر خود جاؤں چوب کو بارے دینے کی ضرورت نہیں ہے سنچن تُو خود ہی جا تیری ایک ہی باری رہ گئی ہے ابھی چوب کو بارے دینے کا فائدہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں یار گائز یہ کیا ہی کر رہا ہے سنچن ایسے تھوڑی کلیر ہوتا ہے ارے یا ہمیتیا لگتے ہیں کہ جمپ کو زیادہ ایک ہتناک مارتی میں نے پاگل ہے سنچن تیرے بس کی بات نہیں ہے تُو نے پہلا چیلنج تو رسک والیفائی کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے لیکن چوب کی باری رہتی ہے ابھی تک میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیلنج کلیر کس طرح ہوگا اتنے نوبڑے ہوگے آپ لوگ میں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا چلا جاتا نہیں ہے چوب تو اس سے اور بول رہا ہے کہ ہم لوگ نوبڑے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو یہ والا چیلنج کلیر کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ چوب چیلنج کو کس طرح کلیر کرتا ہے تمہارے پاس بھی صرف اسے فائف چانسز ہیں پتا ہے پتا ہے انکل مجھے سارے کے سارے رولز پتا ہیں لیکن جب میں باری کرتا ہوں تو بیچ میں مت بولا کرو ہاں ویسے چوب کا یہ سٹائل ہے چوب کی باری کے بیچ میں نہیں بولنا ہوتا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہی کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ نہ کچھ کر پائے گا کیونکہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ کوشش تو کر آگے جانے کی اور کر لیا ہے اس نے ماننا پڑے گا بھائی صاحب اس کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے لیکن گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی اس سے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا کرتا ہے چوب تیرے پاس پیچھے صرف چار چانسز ہیں مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ تو کچھ نہ کچھ کر پائے گا لیکن پھر بھی پتا نہیں چلتا یار گائز ابھی چوب کے پاس 3 چانسز ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تم سب لوگ ایسے ہی واپس گھر جاؤگے ابھی تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے یار گائز ہم لوگ چیلنج کو کلیر نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں چوب نے کیا اوپی جمپ لگائی ہے یار گائز بلکہ جمپ نہیں لگے آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح کے کام کرے گا تو پھر کبھی نہیں جیتے گا چوب اتنی مشکل سے میں نے پیچھے والے وینٹر بائن کلیر کی ہیں یار اسی لیے بولو ابھی تو آگے جانے پر فوکس کر دیکھ یہاں پہ زیادہ وینٹر بائن نہیں ہے اور اگر تو انڈ سے جائے گا پھر بھی تیرے سے کلیر ہو جائے گا یہ والی ٹیکنیک کتنی زیادہ اوپی ہے یار آنا چوب دیکھ ٹیکنیک کو یوز کرے گا تب ہی جیتے گا ابھی تجھے یہاں سے جانا ہے دھیرے دھیرے جانا ہے زیادہ سپیٹ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ زاری ہیں کہ یہ والا وینٹر بائن یہاں پہ بھی ٹچ کرے گا یار ہاں ٹچ تو کر رہا ہے چوب آپ کیا کرے گا تو مجھے تو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہ میرے پاس ایک پلان ہے میں نے کر لیا اچھا کھیل رہا ہے چوب کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کرے گا ساملے کی طرف چیک پوائنٹ بھی ہے چوب اگر چیک پوائنٹ پہ پہنچ گیا اس کے بعد باریوں والی بات ختم ہو جائے گی پتہ نہیں ابھی چوب کر پائے گا یہاں پھر نہیں آر گا میری تو پیچھے صرف ایک باری رہتی ہے اور چوب اچھا کھیل رہا ہے ابھی یہ کیا یہاں سے آگ کیوں نکل رہی ہے تمہیں آگ نکلتی بھی نظر آرہی ہے آگے راستہ اور بھی زیادہ ختم آکھ ہے پتہ نہیں ابھی چوب کر پائے گا یہاں پھر نہیں راستہ تو واقعی میں کافی زیادہ ختم آکھ ہے اور یہ آگے پہنچ گیا ہے ابھی میرے خیال سے صرف دو وینڈ ٹربائنز ہیں وینڈ ٹربائنز تو ٹھیک ہے لیکن یہ راستہ کتنا مشکل بنا کے رکھا ہے اس نے راستہ تو مشکل ہے چوب ریم چینج اس بندے کے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کا پرائز بھی اوپی ہوتا ہے تو یہ پتہ ہے نا کہ لازٹ ٹائم تو جیت گیا تھا مجھے اچھے سے پتہ ہے میں لازٹ ٹائم جیت گیا تھا اور مجھے سامنے ایک چیز دکھائی دے رہی ہے سامنے کیا چیز دکھائی دے رہی ہے آگے جانے کا راستہ دکھائی دے رہے مجھے ہاں ویسے راستہ میرے خیال سے یہاں سے ہے لیکن چوب تو نے بلکل سائٹ سے جانا ہے اگر تھوڑا سا بھی تو آگے گیا نا اس کے بعد پلان چوپٹ ہو جائے گا آگے اچھا کھیل رہا ہے چوب بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اینڈ پہ جائے گا اور انکل یہ چیک پائنٹ کدھر ہے سامنے کی طرف میں نے ایچ لکھ کے رکھا ہے جب چوب ایچ کے پاس پہنچے گا اس کا مطلب یہ کہ چیک پائنٹ کلیکٹ ہو گیا اچھا لیکن تم نے ایچ کیوں لکھ کے رکھا ہے کیونکہ مجھے لگاتا کہ ہمیٹی تم ایکسپارٹ ہوگے چیلنج کلیر کرو گے لیکن تمہارے بس کی بات نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ تو انسلٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ایک منٹ یہ راستہ کیوں نہیں کھل رہا تھوڑا سپیڈ سے ٹکر مارو گے اس کے بعد کھلے گا نہیں کھلے گا بھائی صاحب مجھے ہی لگتا کہ یہ راستہ کھلنے والا ہے اور یہاں سے راستہ کلیر ہے راستہ تو کلیر ہو گیا لیکن اب آگی کیا کروں گا اگر تو چاپ تو ییلو والے ٹریک پہ پہنچ گیا اس کے بعد تجھے چیک پوئنٹ مل جائے گا تو کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے لیکن آہمیتے مجھے لگتا ہے کہ چاپ نہیں کر پائے گا کرے گا سنچین چاپ کافی زیادہ ایکسپارٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لے گا اور یہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ کیوں مستی کر رہا ہے تو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پیچھے والی سائٹ سے جاؤں یار پیچھے والی سائٹ سے نہیں جا پائے گا چاپ ابھی تو نے اسی سائٹ سے جانا ہے لیٹس گو بھائی صاحب کر لیا اس نے جیک پوئنٹ کلیکٹ کر لیا تم نے چاپ ابھی دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو لیکن میری ایک باری رہتی ہے میں باری نہیں کروں گا کیا پہلے چاپ کلیر کرے گا اس کے بعد تمہیں تمہاری باری دی جائے گی چلو ٹھیک ہے لیکن چاپ یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے اس نے یہاں پہ ایچ بنا کے رکھا ہے اور ایچ کے بعد سامنے جمپ ہے یہ والی جمپ مجھے مشکل لگ رہی ہے کیسے لگاؤں گا یار یہ تو مجھے نہیں پتا چاپ تیرا منسٹر ٹرک بہت زیادہ اوپی ہے اگر تھوڑی سی سپیڈ پکڑ کے جائے گا اس کے بعد ہو جائے گا لیکن مجھے یہ پھر بھی بہت خطناک لگ رہا ہے خطناک ہے تو چاپ خطناک تو لگے گا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے اس کی سپیڈ بہت سلو ہے اور میں سمجھ گیا ہوں چاپ کی ٹیکنیک کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ جمپ بھی کافی زیادہ خطناکے لگا لی چاپ نے جمپ لگا لی کیا باز چاپ مجھے پتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ کرو گے ابھی واپس آجو ہامی ٹی کی ایک باری رہتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں ماننا پڑے گا چاپ تو نے بہت زیادہ اوپی کھیل ہے لیکن میری ایک باری رہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی آخری باری کو چوز کرو لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک باری میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے چاپ اگر تو کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کر لوں ویسے ہاں میٹی مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم سے ہوگا چلو ٹھیک ہے وہ تو دیکھ لیں گے پہلا چیلنج تو یار گائز چاپ جیت گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں بٹ نہیں یار گائز راستہ کافی زیادہ مشکل ہے کسی طریقے سے اگر یہ میں نے کلیر کر لیا اس کے بعد بونس ریمپ آئے گا بونس ریمپ کے سپنے بعد میں دیکھو پہلے اس کو تو کلیر کرو تم اس کو اب میں کیا گھنٹہ کلیر کروں یار گائز میری گاڑی کچھ زیادہ ہی اوپر چلی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چاپ جیت گیا چاپ ایک ریمپ جیت چکا ہے چلو ابھی واپس آجا تم لوگ کو دوسرے ریمپ پہ لے کے جاتا ہوں یہ والا چیلنج دکھنے میں کافی زیادہ عجیب سا لگ رہے اور یہ کیا یہاں پہ تو لوڈ ہی نہیں ہے جو بھی ہے یہ ہی ہے بتاؤ کلیر کر پاؤ گا یا پھر گھر جاؤ گے کیا مطلب کلیر کریں گے یا پھر گھر جائیں گے یہاں پہ تو راستہ نہیں ہے یہ کس طرح کلیر ہوگا ارے یا حمیتہ دیکھیں یہ بندہ ایک نمبر کا چیٹر ہے کیا بولا تم نے مجھے میں چیٹر ہوں تو پھر تم گھر جاؤ سنچن چیٹر نہیں ہے یہ ہم لوگ کو پرائز تو دے گا لیکن یہ راستہ خالی ہے کس طرح ہوگا یہ جلدی سے اپنی موڈر بائیک چیوز کرو بتاؤ کہ پہلی باری کون کرے گا پہلی باری میں نہیں کروں گا پہلی باری چاپ یا پھر سنچن کرے گا لیکن حمیتہ میں تو بہت زیادہ چھوٹا ہوں پہلی باری آپ کرو گے میں تو نہیں کرنے والا ہوں پہلی باری پھر چاپ تو کرے گا ایسے کیسے میں باری کروں گا سامنے دیکھو راستہ ہی نہیں ہے چاپ شاہد تو بھول گیا ہے کہ تجھے ایک پوائنٹ مل گیا ہے اور ابھی تجھے جیتنے کے لئے صرف ایک پوائنٹ چاہیے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن راستہ ہیتنا خراب ہے ایک نمبر کے ڈرپوک ہو تم لگتا ہے کہ مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس موٹر بائک کون سی لے کے جاؤں ساری کے ساری موٹر بائک کافی زیادہ اوپی ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والی لے کے جاتا ہوں یہ اچھی لگ رہی ہے موٹر بائک تو آپ نے چوز کر لی لیکن آپ جاؤ گے کدھر یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں سنچن میں جاؤں گا کدھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سامنے راستہ خالی ہے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈرپوک ہو تم پاگل ہو گیا یار گا اس ڈرپوک بول رہا ہے ہم لوگ کو راستہ یہاں پہ ہے ہی نہیں اور ایک منٹ یہ کس طرح کا راستہ ہے کیوں ہاں میٹی دیکھ کے ڈر گئے نا دیکھ کے تو ڈر ہوں گا نا یہ کہاں پہ چل رہے ہیں ہم لوگ ارے یا ہمیتے ہیں لگتا ہے کہ اس بندے نے کوئی نہ کوئی شیشہ بنا کے رکھا ہے مجھے بھی ایسا ہی رکھتا ہے سنچین یہ شیشے کی زمین اس نے بنا کے رکھی اور آج سے پہلے میں نے اس طرح کا راستہ نہیں دیکھا لٹرلی میں یار گاہز یہ راستہ کچھ زیادہ ہی ڈفرنٹ ہے اور گاڑی بھی کھڑی بھی ہے لگتا ہے کہ تم لوگ ابھی تک مجھے صحیح سے جانتے نہیں ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ تم کوئی نہ کوئی میجیشن ہو ابھی کیا کر رہے ہو آگے جاؤں نا کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو نہیں آگے تو میں جا رہا ہوں بس یہ راستے دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ ڈفرنٹ ہے نا پہلے کبھی دیکھیں نہیں ہیں اور یا ہم لوگ نے بھی کبھی اس طرح کا راستہ تو دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے ابھی جانا ہے آگے کی طرف ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل کے آگے جاتا ہوں کافی زیادہ ٹیکنیکل راستہ تھا اور یہ کیا بنا کے رکھا ہے تم نے یہ چیز تم لوگ کے موٹر بائک کے ٹائرز کو پینچر کرے گی پھر تو مجھے سائٹ پہ ہونا چاہیے میری موٹر بائک کے ٹائرز ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں پلاننگ چاہیے تمہیں اس کو کلے کرنے کے لیے پلاننگ ہے کیا تمہارے پاس ہاں پلان تو میں نے پورا کا پورا بنا کے رکھا ہے بس ابھی تم دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں ابھی دھیرے دھیرے یہاں سے میں نے جانا ہے اوپر کی طرف اور ہو گیا ابھی بھائی صاحب یہاں پر بھی تو گیپس ہیں اور بہت زیادہ گیپس ہیں پتہ نہیں یہ مجھ سے ہو پائے گا یا پھر نہیں ہو گیا فائنلی آرگائز یہ بھی ہو گیا راستہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے آج سے پہلے کبھی اس طرح کا راستہ میں نے دیکھا نہیں ہے بٹ ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں تو کریں گے مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ پہلی باری میری ہے اور ہو گیا بلکہ ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے آرگائز میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ موٹر بائک یہاں پہ اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے موٹر بائک میجیکل ہے یا پھر راستہ میجیکل ہے سب کچھ میجیکل ہے آمیٹی تم آگے جاؤ آگے جاننے کی کیا ضرورت ہے آرگائز یہاں پہ تو بریج بنا کے رکھی اس نے شیشے کی جو کہ ہم لوگ کو دکھ نہیں رہی ہے لیکن بریج ہے بھائی صاحب یہ دیکھو ارے یا حمیٹ پہ یہ راستہ تو پھر بہت زیادہ ایزی ہے ہا نا سنچن اس سے زیادہ ایزی راستہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور یہ کیا ہو گیا اسی لیے بولا تھا کہ جتنا تمہیں دکھنے میں آسان لگ رہا ہے اتنا یہ آسان ہے نہیں یہ تو تم نے انویزیبر ٹرائک بنا کے رکھا ہے جو کہ ہم لوگ کو دکھا ہی نہیں دکھے گا بھی نہیں آمیٹی واپس آجاؤ آپ کے پاس اتنا زیادہ اچھا موقع تھا لیکن آپ نے اپنا چانس ویسٹ کر دیا ہے چانس ویسٹ نہیں کیا چوب ابھی میری باری آئے گی اس کے بعد میں تجھے کلے کھا کے دکھاؤں گا لیکن ہمیں تو ابھی تو آپ کی باری آئے گی نہیں ایسے کیسے میری باری نہیں آئے گی سنچن میری باری تو آ کے ہی رہ گی اور تیری سپیڈ کو زیادہ ہی تیزے بھائی صاحب ایک منٹ لگتا ہے کہ یہ بیک ٹو بیک پورا کا پورا راستہ کلے کرے گا بٹ یہ گیا نیچے لیکن ہمیں تو آپ کی باری میں تو شیچے کا بریج تھا وہی میں سوچ رہا ہوں سنچن یہ دیکھ میجیکل ٹرائپ ہے تجھے فوکس کرنا ہوگا فوکس کرنے کا ٹائم چلا گئے کیونکہ ابھی چاپ کی باری اور میں یہ بلیک والی ڈرڈ بائک چیز کروں گا موٹر بائک تو چاپ یہ بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور پتہ نہیں اس سے ہو پائے گا یہاں پہ نہیں چاپ ہے تو کافی زیادہ ایکسپرٹ اور یہ کیا کر رہا ہے بام کے اوپر سے جا رہا ہے اگر تو چاپ تم نے یہ والا چیلنج کلیر کر لیا تو پھر اس کے بعد تم وینر ہو جاؤ گے اور پھر تیسرا راؤنڈ نہیں ہوگا ہاں مجھے پتہ ہے اگر چاپ کے دو پائنٹس ہو گئے تو پھر تیسرا راؤنڈ نہیں ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں بھائی صاحب چاپ کیا کر رہا ہے اتنا آسان راستہ تو اس سے کلیر نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ میں ہروں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ تو ہار جائے گا لیکن اب یہ کام کر کے جلدی سے اوپر آ جا اتنی ساری موٹر بائک دے دی ہیں تم لوگ کو لیکن بتا نہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو ایک منٹ رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں یار گائز یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن یا حمیت ہے آپ کے بعد میری باری اور ہم لوگ چاپ کو نہیں جیتنے دیں گے چاپ تو کبھی بھی نہیں جیتے گا سینچا چاپ کی چنتہ مت کر مجھے بس ابھی آگے جانا ہے راستہ کافی زیادہ ایزی ہے اور بھائی صاحب یہ نہیں ہوا مجھ سے ابھی یہ کاؤنٹ کروں گا نا کہ بہت زیادہ سلو جاؤں گا ابھی اگر تم سلو جاؤ گے تو پھر سٹیرز کو کس طرح کلیر کرو گے ہاں یار گائز بیچ میں تو سٹیرز بھی ہیں راستہ کافی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تو پھر یا حمیت ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے کیا مطلب کیا کریں گے سینچن ہم لوگوں نے اس وقت ریمپ کو کلیر کرنا ہے کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے لیکن سینچن کی سپیڈ بہت تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا وہ تو ابھی دیکھ ہی لیں گے کہ سینچن کرے گا یا پھر نہیں اور یہ کیا اتنا سلو جانے کی کیا ضرور تھی لگتا ہے کہ بھائی صاحب سینچن فز گیا اور یہ تیری موٹر بائی کا اگلا ٹائر بلاسٹ ہو گیا کیا ارے یا حمیت ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہاں سینچن تیری موٹر بائی کا اگلا ٹائر پینچر ہو گیا لگتا ہے کہ تُو نے ان والی سپائس کو ٹکر ماری ہوگی آپ کو یاد ہے پہلے میں نے آپ کو براظر کے پورا کا پورا ریمپ کلئے کر کے دکھاؤں گا اور میں نے کرکی بھی دکھایا تھا ہاں مجھے یاد ہے چوب تُو نے بولا تھا لیکن اب کیا کرے گا تو ابھی میں آپ کو دوبارہ پورا کا پورا ریمپ کلئے کر کے دکھاؤں گا پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رہا ہے چوب ابھی والا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے پہلے والا ایزی تھا دیکھو چوب اگر تو تم فوکس کرو گے اس کے بعد یہ ریمپ کلئے ہو جائے گا اور اگر ایک دفعہ تم نے یہ ریمپ کلئے کر لیا تو پھر تمہیں دھیر سارا پرائز ملے گا ایسے کیسے کلئے کرے گا ہم لوگ بھی یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں چوب نے لاس ٹائم بھی اس بندے کا چیلنج کلئے کیا تھا لیکن آج چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ چیلنج میں کلئے کروں گا مگر ایک منٹ چوب بہت زیادہ سلو جا رہا ہے اب اگر یہ اتنا سلو جائے گا تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کر لے گا اور فز گیا یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے چوب جتنا تو نے سوچ کے رکھا ہے اور ابھی لگتا ہے بہت ہو چکا ہے یہ سوپر بائک کے بس کی بات نہیں ہے مجھے یہ ڈرٹ بائک لے کے جانے ہوگی یہ کافی زیادہ اونچی ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ کرب ہوگے پتہ نہیں اس ٹائم سے کیا کر رہے ہو تم لوگ پہلے ہو گیا تھا مجھ سے لیکن تم بھی تو ایک نمبر کے چیٹر ہو لیکن کیوں میں نے کیا چیٹنگ کی ہے تم نے وہ چیشے والا بریج گائب کر دیا ہے ارے کون سے بریج کی بات کر رہے ہو وہ جو سامنے کے طرف بریج لگاوا تھا ابھی وہ نہیں ہے ابھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے ایسے کیسے نہیں ہے پہلے تو تھانا وہاں پہ ٹھیک ہے تمہیں ایک کام کرو کہ پہلے بریج کے پاس پہنچ جاؤ اس کے بعد مجھ سے بات کرنا اچھا چلو ٹھیک ہے کوشش کر رہا تھا یہ کیا ہو رہے ہم لوگ کے ساتھ پہلی باری اتنی اچھی کی تھی میں نے ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے پریشر آمیٹی لگتا ہے کہ تم پریشر میں آگے ہو پریشر میں کبھی بھی نہیں کھیلا جائے گا پریشر تو میں نے آج تک زندگی میں کبھی لیا ہی نہیں ہے تو پھر تم پریشر کی بات کرتے ہو میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ہے ابھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن ابھی سنچن کی باری ہے دیکھتے ہیں پہلے کہ سنچن کیا کرتا ہے اگر سنچن سے ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر میری باری آ جائے گی اور نہیں ہو رہا یہ لٹرالی میں نہیں ہو رہا ہے اگر تو ہم لوگ ان والے سٹیپس کو سپیڈ سے کلے کریں تو پھر ہم لوگ آگے جا کے نیچے گر جاتے ہیں اور اگر ان والے سٹیپس کو سلو کلے کریں تو پھر ہم لوگ کی موٹر بائک اوپر نہیں جاتی یہ تو آج کا چیلنج ہے ابھی بتاؤ کیا کرو گے پتہ نہیں کیا کروں گا پیچھے ہم لوگ کے پاس زیادہ موٹر بائکس بھی نہیں ہیں مجھے لگا تھا کہ چاپ تم ایکسپرٹ ہوگے لیکن لگتا ہے کہ تم بھی نہیں جیت پاؤ گے آج کا چیلنج ایسے کیسے نہیں جیت پاؤں گا انکل بس ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیوں آپ نے میرے ایگو کو ہٹ کیا ہے چاپ تیرا بھی ایگو ہٹ ہوتا ہے کیا فوکس کا ریمپ کے اوپر فوکس کا ڈائیلوگ بعد میں مارنا ڈائیلوگ ماروں گا تب بھی تو ریمپ کلیر ہوگا نیار ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چاپ سے کلیر ہوتا ہے یہاں پھر نہیں بھائی صاحب سٹیپس ہی نہیں کلیر ہو رہے لٹرلی میں یار گیس ہم لوگ سے یہ والے سٹیپس ہی نہیں کلیر ہو رہے تو پھر ہم لوگ آگے کیسے جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انکل ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے چیلنج کلیر ہونے رہا اور بول لو کہ چیٹنگ کر رہا ہے پیچھے دیکھ لو کتنے چانسز ہیں تم لوگ کے پاس ایک دو تین چار موٹر بائکس ہیں ابھی جو ہے یہی ہے پہلی باری تم نے کی تھی اور لاسٹ باری چاپ کرے گا تو پھر ایک موٹر بائک بچ جائے گی بچ جائے گی تو بچ جائے گی لیکن تم لوگ کو ایکسٹرا موٹر بائک نہیں ملے گی اگر تو تم چیک پوائنٹ پہ پہنچ گئے پھر تم لوگ موٹر بائک کو دوبارہ یوز کر سکتے ہو لیکن یہ چیک پوائنٹ تک جائیں گے کس طرح آپ کیا کریں گے پورا کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا ہے ایک کام کرتا ہونا کہ یہ والی موٹر بائک لے کر جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گی ارے یا حمیتیا لگتا ہے کہ ہم لوگ ہرنے والے ہیں سنچن ایک منٹ رک جائے ایسے مت بولا کر ہم لوگ جیتیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جیتنا ہوگا اور میرا ابھی والا پلان بہت زیادہ اوپی ہے پلیز جاؤ اوپر پلیز 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 پہنچو اوپر جاؤ کسی طریقے سے یار گائز موٹر بائک نہیں جاری ہے اور اب میں اس کو کیا کروں پیچھے لے کے جا سکتا ہوں کیا پیچھے بھی نہیں جاری اور سیدھا جارہوں پانی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب میں تو کیا پیچھے موٹر بائک تو ہیں ہی نہیں چلو بیٹا سنچن تمہاری باری ہے دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو سنچن دیکھ لے تیرے پاس آخری باری ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم کر پائے گا تو پھر یا حمیتیا اب ہم لوگ کیا کریں گے اگر ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ تو ہم لوگ کو بندے سے پوچھنا ہوگا کہ دے دیا اس نے ہم لوگ کو یار گائز ابھی تو کرنا پڑے گا لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہوں بلکہ ایک منٹ ایک موٹر بائک ہے نا میرے پاس مجھے لگتا ہے کہ مجھے چانس ملے گا کیونکہ پیچھے رہ گئے یہ صرف دو موٹر بائک سنچن کے بعد چاپ کی باری ہے اس کے بعد ایک موٹر بائک رہ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یوز کر سکتا ہوں لیکن ابھی سنچن بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے مگر اتنی سپیڈ نہیں مارنی تھی سنچن تو پھر یا حمیتے اب کیا ہوگا ابھی کوچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا میری طرح چاپ ایک کام کرو کہ جدی سے دراؤ میرے پاس بھولو انکر کیا باتیں میں جیتنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنا زیادہ ایکسپورٹ ہوں میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں پر بلائے کہ تم نے ایک ریمپ کلیئر کیا ہے اور اگر تم نے یہ والا ریمپ نہیں کلیئر کیا تو پھر تمہیں سریفورس دو گاڑیاں ملیں گی جو کہ سامنے کی طرف کھڑی ہیں لیکن اگر میں نے یہ کلیئر کر لیا تو پھر اگر تم نے یہ کلیئر کر لیا تو پھر تمہیں ڈیامنٹ کا ہیلی کوپٹر ایرو پلین موٹر بائی گاڑی سب کچھ دیا جائے گا دیکھ لے چاپ تو کافی زیادہ لکھی ہے چاپ میرا سپورٹ تو تیرے ساتھ ہے تو اپنے سبسکرائبرز کا سپورٹ مانگ ٹھیک ہے تو یار گائز تم لوگ کے کام کرو کہ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے چاپ اوپی لکھتے ہیں کیونکہ میں بھی جیت کے بہت زیادہ قریب ہوں یار جیت کے قریب تو نہیں ہے چاپ تو لیکن ہاں جیت سکتا ہے اتنا زیادہ پریشر دے دیا انکل نے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں یار پریشر تو واقعی میں انکل نے دے دیا ہے لیکن تجھے ابھی موٹر بائک کو کنٹرول کرنا ہوگا میں تو بولتا ہوں کہ یہاں پہ موٹر بائک کو روک اور یہاں سے بھگا کے لے کے جا لیکن ہاں ہمیتے ہیں مجھے لگتے ہیں کہ چاپ نہیں کر پائے گا چاپ ایک کام کر دیکھ میری بات سن تو پاگل ہے جو بیچ میں سے جا رہا ہے پاگل تو نہیں ہوں میں یار تو پھر بیچ میں سے کیوں جا رہا ہے دیکھ آگے سے راستہ گائے میں تو ایک کام کر کے اس سائٹ سے جا یہ انگل بلکل پرفیکٹ ہے اتنا زیادہ اوپی پلان آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یار کیونکہ میں نے فوکس ابھی کیا چاپ ہم لوگ گلتی یہی کر رہے تھے کہ ہم لوگ سیدھا جا رہے تھے ابھی یہ کام کر کے لیفٹ سائٹ پہ جانے کی کوشش کر اس کے بعد ہو جائے گا پلان تو بہت زیادہ اوپی یہ پتہ نہیں کام کرے گا یہاں پھر نہیں یار کرے گا کرے گا چاپ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا پلان کام کرے گا لیٹس گو بھائی صاحب ہو گیا چاپ دیکھا یہ میرا پلان تھا پلان تو آپ کا بہت زیادہ اوپی تھا لیکن اب کیا کروں گا یار کیا مطلب کیا کروں گا ابھی سامنے جمپ لگانی ہے جمپ تو بہت زیادہ ایزی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے یار پاگل ہو گیا چاپ موٹر بائی کے تیرے پاس ڈرڈ بائی کے بہت زیادہ اوپی ہوتی ہے سپیڈ پکڑ کے آگے جاؤ اس کے بعد جمپ لگ جائے گی لیکن مجھے پھر بھی بہت ڈرڈ لگ رہا ہے نا یار ڈر کی کیا بات ہے چاپ یہ دیکھ کتنا زیادہ ایزی ہے ابھی تو مجھے دیرے دیرے بہت ایزی لگ رہا ہے یار ایزی ہے تو ایزی لگے گا نا چاپ دیکھ تیرے پاس موٹر بائی کافی زیادہ اوپی ہے اور ابھی ویسے بھی تو جیتنے کے کافی زیادہ قریبے بچ گیا یہ مجھے لگا تھا کہ نیچے گرے گا لیکن بچ گیا ہے راستہ بہت زیادہ مشکل ہے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے یار کیوں ڈر رہا ہے چاپ اتنا زیادہ ڈرڈنے کی ضرورت نہیں ہے تو نے چیک پوائنٹ کلیکٹ کر لیا ہے چیک پوائنٹ تو کلیکٹ کر لیا لیکن راستہ ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ کیا بنا دیا ہے بھائی صاحب کنٹینرز کا سائز دیکھو چاپ اب کیا کرے گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ یہ بندہ ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کرتا یار چیٹنگ نہیں کرتا چاپ لیکن کنٹینرز سامنے بہت زیادہ بڑے ہیں ابھی اگر تُو نے ایک دفعہ یہ راستہ کلیر کر لیا تو پھر اس کے بعد تُو جیت جائے گا چیتنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن یہ کنٹینرز کتنے خطنا کنٹینر کا سائز تو ویسے چاپ واقعی میں کافی زیادہ اوپر ہے لیکن تیرے پاس ڈرڈ بائک ہے تو مجھے یہ بتا کہ یہ جمپ کر پاتی ہے نا زیادہ جمپ نہیں کرتی اس کی جمپ بہت چھوٹی ہے یار ٹھیک ہے چاپ جو بھی ہے یہی ہے تُو نے ابھی اسی کو یوز کر کے جمپ کو کلیر کرنا ہے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ مجھے لگتا ہے کہ تم کر سکتی ہو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے چاپ تُو کر سکتا ہے تو پھر مجھے کیوں ایسا لگ رہے کہ میں نہیں کر سکتا یار کرے گا کرے گا چاپ تُو کرے گا بس تُو نے صحیح ٹائم پہ ویلی اٹھانی ہے اتنا زیادہ پریشر میں نے آج تک زندگی میں بیڑ نہیں کیا تُو کر سکتا ہے چاپ مجھے لگتا ہے کہ تُو کرے گا اور بھائی صاحب ہو گیا پتہ نہیں کیسے کیا چاپ لیکن تُو نے کر لیا اتنا زیادہ ڈر مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں لگا تیری موڈر بیک اچھی ہے چاپ اسی لئے تُو نے یہ راستہ کلیر کر لیا لیکن ابھی یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے یہ دیکھو نا یہ بندہ ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر رہا تو پھر کیا کر رہا یار سامنے بھی ایک بلوک ہے یار گائے سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے لیکن تُو کرے گا چاپ ویلی اٹھا کے جاؤ اس کے بعد ہو جائے گا لیکن مجھے پھر بھی مشکل لگ رہا یار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ بس تُو نے صحیح ٹائم پہ صحیح ویلی اٹھانی ہے اور ایک منٹ لگتا ہے کہ کر لیا اس نے یہاں پہ بریک لگانی ہے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یہ کس طرح ہوگا یار چاپ دیکھ ماننا پڑے گا جو بھی ہو رہا ہے یہ موٹر بائک کی وجہ سے ہو رہا نہیں تو تُو زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے ایسے کیسے ایکسپرٹ نہیں ہو یہ موٹر بائک بھی بہت اچھی ہے میں بھی ایکسپرٹ ہوں یار مجھے لگتا ہے کہ تُو ایکسپرٹ نہیں ہے چاپ موٹر بائک ایکسپرٹ ہے موٹر بائک بہت زیادہ باؤنس کرتی ہے لیکن ابھی بھی راستہ ختم نہیں وہ آپ کیا کرے گا چاپ تو کیا مطلب کیا کروں گے مجھے لگتا ہے کہ میں جیت کیوں یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ تو جیت گیا ہے مجھے پتا تھا کہ چاپ تم جیتو گے تمہارا پرائز ریڈی ہے جلدی سے واپس آ جاؤ یہ دیکھ چاپ کتنی زیادہ چیزیں ہیں اور یہ کس طرح کا ایروپلین ہے یہ زمین پر بھی چلتا ہے اور پانی میں بھی چلتا ہے کیا تم نے بلکہ ٹھیک بولا ساری کی ساری چیزیں گولڈ کی ہیں اور یہ ایروپلین زمین پر بھی چلتا ہے اور پانی پر بھی لینڈ ہو سکتا ہے ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے پیچھے ایک اور گولڈ کا ہیلیکاپٹر کھڑا ہے لیکن یہ دیکھ چاپ یہ گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے مجھے پتا ہے میری ساری کی ساری گاڑی اوپی یہ چاکر چاپ یہ کتنی زیادہ اوپی ہے سکس پائی سکس ہے مجھے پتا ہے یہ سکس پائی سکس ہے یہ میری سیکیورٹی کے لیے گاڑی ہے اچھا تو یہ گاڑی چاپ کی سیکیورٹی کے لیے لیکن چاپ یہ دیکھ ٹرک بھی گولڈ کا ہے اس سے زیادہ میری اچھی کیائی قسمت ہو کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہے اچھا تو لگے گا چاپ کیونکہ تو نے سب سے زیادہ خطناک چیلنج کلے کیا ہے لیکن اگر تو ہار جاتا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کو ایک اور ریم چیلنج مل جاتا لیکن میں نے بیک ٹو بیک دونوں کے دونوں چیلنج کلے کر لیے مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب اچھا تو مجھے بھی لگ رہے تو یار گیز اس والے گیم پلے کو ہم لوگ کرتے ہیں ہی پر اینڈ اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے اوپی لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور میں کا ریم پارکو چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیک ہے رنڈ با بائی